امارکہ نے کیول چار دنوں میں چاند کی سطح پر قدم رکھ دیا تھا وہی اور روس نے بھی چاند پر پہنچنے میں اتنا ہی سمیں لیا تھا لیکن بھارت کا چندریان 3 ایک مہینے سے بھی زیادہ سمیں میں چاند کی سطح پر پہنچے گا آخر ایک ہی دوری کو تیہ کرنے میں اتنا سمیں کا انتر کیوں آخر چندریان 3 چاند پر پہنچنے میں اتنا ادھک سمیں کیوں لے رہا ہے آنج کے ویڈیو میں ہم اسے بہت ہی ڈیٹیل میں جانیں گے تو بس بنے رہیے ویڈیو کیوں تک پانچ چار تین دو ایک کاؤنڈ آن شروع ہو چکا ہے چندریان 3 بس اب چاند کی سیر پر نکلنے ہی والا ہے ساری تیاریاں پوری ہو چکی ہیں اب بس چندریان 3 کی سفلتہ پوروک چاند کی سطح پر سوفٹ لینڈنگ کا انتظار ہے لیکن یہ انتظار ایک دو دن کا نہیں بلکہ ایک مہینے سے بھی زیادہ کا ہے جو کہ چندریان 3 42 دنوں کے لمبے سفر کے بعد چاند کی سطح پر اترے گا اب یہاں ایک بہت بڑا سوال جو کہ دماغ میں آتا ہے وہ یہ کہ جب 1959 میں سوویت سنگ نے چاند پر اپنا مشن لونہ 2 بھیجا تھا تب یہ محض 34 گھنٹوں میں ہی چاند پر پہنچ گیا تھا 20 جولائی 1969 میں امیریکہ نے اپنا اپولو 11 مشن روانہ کیا تھا یہ پہلا موقع تھا جب انسان چاند پر اترا تھا اس مشن کو چاند پر پہنچنے میں چار دن 6 گھنٹے اور 45 منٹ کا وقت لگا تھا لیکن چندریان 3 کو چاند پر پہنچنے میں اتنا ادھک سمائے کیوں لگ رہا ہے جبکہ آج سے پچاس سال پہلے تو ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس بھی نہیں تھی تب بھی روس اور اماریکہ کافی کم سمائے میں چاند پر پہنچ گئے تھے اصل میں چاند پر پہنچنے میں کتنا سمائے لگے گا کہ راکٹ کی ڈیزائننگ اس پر کھرچ ہونے والے فیول اور چندریان کی سپیڈ پر نربھر کرتا ہے انترکش میں لمبی دوری کو کور کرنے کیلئے ہائی سپیڈ اور سیدھے پرکشے پھپت یعنی کی جس راستے پریان سفر کرتا ہے اس کی آوشکتہ ہوتی ہے اپولو گیارہ کے لیے ناسا نے ایک سوپر ہیوی لفٹ لانچر ساتن 5 راکٹ کا اپیوگ کیا تھا یہ راکٹ پرتی گھنٹے 49 ہزار کلومیٹر سے ادھک کی یاترہ کرنے میں سکشم تھا راکٹ کے شکتشالی انجن نے صرف چار دنوں میں اپولو 11 کو 3.8 لاکھ کلومیٹر دور چاند تک پہنچا دیا تھا حالانکہ 1969 میں اپولو مشن کیلئے ناسا نے تیرہ سو کروڑ روپائے خرچ کیے تھے یعنی کہ آج کے سمعے کے حساب سے پچاسی سو کروڑ سے بھی زیادہ بھارت کے پاس ہمارکہ کے نہا ساج اتنا شکتشالی راکٹ نہیں ہے جو چندریان 3 کو سیدھے چندرمہ پر لے جا سکے لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اسرو ہمیشہ سے ہی کم بجٹ میں بہترین کام کرنے کے لیے جانا جاتا ہے اسی لیے اسرو نے پرتوی کے گھرتوہ کرشن کا لاب اٹھانے کے لیے ایک دوسرے راستے کو چنا جو چندریان 3 کو چندرمہ کی اور لے جانے میں مدد کرے گا چندریان 3 کو پرتوی کی اوربیٹ سے باہر لے جانے کے لیے LVM3 راکٹ کو چنا کیا LVM3 راکٹ چار ہزار کلو سے ادھیک ہے اس کے لمبائی 43.5 میٹر ہے پہلے اس کا نام جی ایس ایل وی مارک 3 تھا لیکن اب اس کا نام بدل کر LVM3 کر دیا گیا ہے اور یہ وہی راکٹ ہے جو کہ چندریان 2 کو بھی چاند تک لے گیا تھا سب سے امپورٹن بات کہ بھارت کے چندریان کا بجٹ کیول 600 کروڑ ہے یعنی کہ ناسا کے مشن مون کے آدھے سے بھی کم اور تو اور کئی فلمز کا بجٹ بھی اس سے زیادہ ہوتا ہے اور ہالیوڈ کا ہی کیا بھارت کے آدھی پورش مووی کا بجٹ بھی 600 کروڑ سے زیادہ تھا چاند پر پہنچنے میں کتنا سمیں لگے گا یہ اس بات پر نربھر کرتا ہے یہ راکٹ کس طرح کا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ارجہ دینے کیلئے استعمال ہونے والے فیول کے پرکار اور ماترہ کا بھی اس پر کافی اثر پڑتا ہے ان سب فیکٹ کو دماغ میں رکھ کر ہی چاند پر جانے والے روٹ کو تیہ کیا جاتا ہے جتنے کم دنوں میں چاند پر پہنچنا ہے اتنا زیادہ فیول جلے گا اور اتنا ہی زیادہ خرچ بھی آئے گا جیسے کی بھارت کے چاند مشن میں جس الوی ایم تھری راکٹ کا استعمال ہو رہا ہے وہ پہلی بار انسان کو چاند پر لے جانے والی راکٹ سیٹن فائیو کے مقابلے بہت کم پاورفل ہے لیکن اس پر خرچ بھی کافی کم آیا ہے اب چلیے آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ کم پاور میں ہی چندریاں تھری چاند تک پہنچے گا کیسے کم شکتی شالی اور چھوٹے راکٹ چاند تک پہنچنے کیلئے چاند اور پرتوی دونوں کے گھرتوہ کرشنی ہیں کھچاف کا استعمال کرتے ہیں اس وجہ سے ان کا زیادہ تر سمیں ان دونوں کی پرکرمہ کرنے میں بیٹھ جاتا ہے اس میں اندھن بہت کم خرچ ہوتا ہے چندریاں تھری بھی اسی طرح چاند پر پہنچے گا اور یہی وجہ ہے کہ اس کو چاند پر اترنے میں قریب بیانلیز دن کا سمیں لگ جائے گا اس رو چیف نے بتایا کہ چاند تک جانے میں تو صرف پانچ دن لگیں گی باقی سمیں سیٹلائٹ یا تو پرتوی یا پھر چاند کی پرکرمہ کرے گا کیونکہ آگے پڑھنے کے لیے وہ ان کے گھرتوا کرشنبل کا استعمال کرے گا دوستوں اب تو آپ سمجھ ہی کہ ہوں گے کہ ہمارا چندریاں تھری ایک مہینے سے بھی ادھیک سمیں میں چاند پر کیوں پہنچے گا اچھا یہ تو ہوئی چندریاں کی بات پر سوچئے کہ آگے آپ سے کہا جائے کہ آپ کو اپنی کار سے چاند پر جانا ہے تو آپ نے کبھی سوچا ہے کس پر کتنا وقت لگے گا اس کا جواب ہے کہ اگر آپ سو کلومیٹر پر تک ہنٹے کی چال سے چلتے رہے تو آپ کو قریب ساڑھے پانچ مہینے چاند تک پہنچنے میں لگ جائیں گے تو کیا آپ جانا چاہیں گے کار سے چاند کلومڈرائی پر خیر یہ ٹریویا چھوڑیے آگے بڑھتے ہیں چندریاں تھری فورٹینت آف جولائی کو دو پہر دو بچ کے پہتیس منٹ پر شریحری کوٹا کے اندر سے اڑان بھرے گا یعنی کہ آج اور اگر سب کچھ یوجنا کے انصار ہوا تو تئیس یا چوبیس اگست کو چندریاں پر اترے گا چندریاں تھری چندریاں تھری چندریاں کے اب یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ چندریاں تھری کو بھیجنے کے پیچھے بھارت کا مقصد کیا ہے اس مشن کا سب سے پہلا مقصد چندرما کی سطح پر سرکشت اور سافٹ لائننگ کرنا ہے تاکہ ہم دنیا میں اپنے آپ کو ثابت کر سکے چندریاں تھری کا پرگیان روور چاند کی سطح کی جانگاری جھوٹانے کے ساتھ ہی وہاں کئی طرح سے سینٹیفک ایکسپریمنٹ کرے گا اس مشن کا سب سے خاص مقصد چاند کے ساؤت پول کو ایکسپلور کرنا ہے کیونکہ یہ وہی جگہ ہے جہاں کچھ گہرے کریٹرز میں چندریاں ون نے پانی کی کھوچ کی تھی اور چندریاں ٹو بھی اسی جگہ لائننگ کی کوشش کرنے میں ناکام ہوا تھا اسی لئے اب یہ مشن بھارت کے لئے خود کو ثابت کرنے کا مشن بن چکا ہے جس کے لئے بھارت نے پوری تیاری بھی کی ہے یہ مشن بھارت کو اماریکہ روسو اور چین کے بعد چندرما پر سوفٹ لائننگ کرانے والا دنیا کا چونتھا دیش بنا دے گا اور بھارت رچ دے گا ایک باڑا اتحاس آشاء کرتے ہیں جتنی جلدی ہو سکے ہمارا راکٹ نکلے اور صحیح سمایہ پر پہنچ جائے سفلتہ پوروہ کس بار سوفٹ لائننگ بھی ہو اور نئی نئی چیزیں ہمارے چندریاں ٹری میں موجود جو روور ہے پرگیان وہ کھوچ کر نکالے اور اسرو کا نام جلد ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں جب ہم آپ کو بتائیں گے کس پرکار سے پرکشی پڑھن ہوا کس پرکار سے چندریاں آگے جا رہا ہے اس کے بارے ہم پوری جانکاری دیں گے تو بنے رہی ہمارے چینل کے ساتھ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تکیلی آپ سب کا اس ویڈیو کے ان تک بنے رہنے کے لئے دل سے دھانے بات